باطل بد مذہب، فرقے اور ان کے بانی لوگ بولتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے لوگوں نے مسلمانوں کو فرقوں میں ڈیوائیڈ کر رکھا ہیں اور آج بھی فرقے بنا کے امت کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں حقیقت بلکل الگ ہے وہ محمد ابن عبدالوحب نجدی تھا جس نے دو سو پچاس سال پہلے وحبسم فرقہ پیدا کیا وہ رشید احمد گنگوہی تھا جس نے ایٹین سکسٹیز میں دیوبندی فرقہ پیدا کیا وہ علیاس خان دہلوی تھا جس نے انیس سو چھبیس میں تبلہی جماعت بنایا جو دیوبانڈی کا پروپگیٹیو برانچ ہے وہ ابوالالہ مودودی تھا جس نے انیس سو بیالیس میں جماعت اسلامی فرقہ پیدا کیا وہ ایڈیپ یکسیل تھا جس نے انیس سو چھاسی میں ان اہلِ قرآن فرقہ پیدا کیا یہ تمام لوگ دجنہوں نے امت میں نئے نئے فرقے بنا کر مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا اور اہلِ سنت والجماعت کو مشرق و کافر قرار دیا جب سے جو چل رہا ہے جسے آج دنیا مسئلہ کے علیہ حضرات کے نام سے جانتی ہے